السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شروعاتی بریانی سے ہو رہی اور مزے کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت رات کی تقریباً ساڑھے تین پونے چار ہونے والے ہیں میں نے بھائی کو کال لگائی چھوٹے کو میں نے کہا یار مجھے بھوگ لگ رہی ہے کچھ لاغ دو کھانے کے لیے تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے میں نے کہا مجھے آئیڈیا دو کچھ تو چیزیں پوچھی تو اس میں انہوں نے کہا بریانی آویلیبل ہے اس ٹائم میں نے کہا ہے واو اس سے زیادہ اچھا سی کس بات کیا جائے گی کہ اگر اس ٹائم ہمیں بریانی مل جائے تو یہ مل گئی ہمیں بریانی اور مزے کی بات ہم جا رہے ہیں صبح اس وقت تو ہمیں سو جانا چاہیے کیونکہ صبح ہم نے جلدی اٹھنا ہے ہم نے کہیں جانا ہے اور کہاں جانا یہ میں آپ کو بتاؤں گی اب صبح ہی دار لش پش سا کچھ لزی سا کھائیں گے ہم نے وہ کھایا پھر ہم نے اپنا صفحہ شروع کر دیا اور رستے میں ہمیں جو ہے نا وہ ٹوٹا بریج بریج بھی رہتا ہے جو چھے سال بچ کے وجہ سے ٹوٹے آتا ہے ہمارے ملک کی کام ہے مدب ہمارے سیاستدانوں کے کام ہے تو پانی ہے یار پانی کا پریشہ ہے لیکن اب بند بھی رائے ہیں بنا بھی رہے ہیں بنانا پڑے گا جو بات ہے بنانا پڑے گا ہاں صحیح بات ہے بہت سارے بزنس ہیں جس پل سے جڑے ہوئے ہیں اس کا بنانا لازم ہے لازم سے بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کا انتاظہ لگ سکتا ہے کہ اتنی بارش تھی کہ اب تک پانی موجود ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا دریانمہ بن گیا میٹھے پانی کی اور یہاں ایک سائیڈ پر ہے جو میرے لیفٹ ہے اور ایک رائٹ سائیڈ تک ہی جا رہا تھا اور بیچ میں یہ رستہ بنا دیا تھا جو ہم آنے جانے کے لیے کر رہے ہیں اب بور ہو گئے تھے کیا کرتے تو اشارل اور ان کی ممہ کھیلنے لگ گئے ہیں کافی اچھا خاصہ لمبا سفر تھا تو خیر تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا تو ہم نے کہ اب یہ جو رستہ ہے یہ جگہ ٹول پلازا ہے جہاں پہ سے ہم نے کراچی کو بائی بائی کیا اور بلوچستان نے میں خوش آمد کیا یہ ہے وہ پیارا سا شہر اور بادل دیکھیں کراچی سے بلوچستان تک ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بے شک میرا ملک بہت خوبصورت ہے اللہ نے ہر صبح کو ایک الگ الگ اپنی خوبصورتی سے نوازا ہے جیسے نورڈن پاکستان نے اس میں آپ کو گرین ری اور ماؤنٹنز ملیں گے بلوچستان میں یہ خوبصورتی پہاڑ ہے اور اس کے خوبصورت پتھر اور دوسری چیز یہاں کی جو ہیں وہ ہیں یہاں کے دریا پانی آپ شار یہ ساری ہیں تو ہم پہنچ گئے اپنی منزل کی طرف اور کافی لمبا سفر تھا تھکاہ دیا تھا اور بچارہ یہ ہمارے گھرے کے مرد حضرہ سامان وغیرہ لے جاتے ہوئے ایسی بات نہیں ہے میں نے بھی اٹھائی تھی اور یہ سلطان کمپلین کہہ رہے کہ سلطان کی جگہ بلکل اچھی نہیں لگی اس کو پانی صرف اچھا لگا تو آپ سوچ رہے کہ اتنی دیر سے جناب کو سلام دینا یاد آیا ہے تو اسی لیے میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو سلام دیرک یہاں آنکر دوں اپنی لوکیشن پر تو یہ کونسی جگہ آپ کے لگ رہی ہے آپ ذرا گیس کر سکتے ہیں بتائیں بتائیں آپویسلی سی ویو تو ہم کٹائی دیتے ہیں آپ پتا سکتے ہیں آپ پتا سکتے ہیں ہاکس بے ہے یا کیا ہے تو خیر یہ ہے بلوچستان میں ایک جگہ ہے گردانی ہم وہاں آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں رش پرش ہے ایک تو ہولیڈیز چل رہے ہیں پھر آج ہے بھی سنڈے تو ہم جیسے بہت سارے لوگ بیٹ تہ ہیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اچھا میں آپ کو وہاں تکیشن دکھاؤ دوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ہم پانی کی طرف گئے ہیں بھٹ پانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا نک بہت ساتھ پیاس لگنے لگی ہم اپنے لیے کول رنگ اور چارٹ لے کر آگئے ہیں اوکے رامزہ مامیل شیئر ویڈیو بھی جاتی ہوں تو کھانے پینے کی چیز لازم ہے اور یہاں پر میں اپنے ریویوز دے رہی ہیں آپ کی مرضی پھانا پانی رنگ ہمیں ساتھ دے لیکن آپ کو ہاری چیز آبیالیبل ہے دو یہاں پر پراپر حص نہیں ہے ہی بھی جگی آئے ہیں جگی آئے ہیں سیلاب ستگان بن کے ہم یہاں پر آئے میں سامنے پانی ہے سب کو چیز لگتا ہے اور اگر اور اچھا کھانا ہے تو آپ یہاں سے پھوڑا ساور آتے جائیں گے تو آپ کو پراپر گڈھانی حویلی کر کے ریسے ملے گا رستے میں اگر آپ کو دکھاؤ ساکے تو دکھائیں گے تو آپ وہ بھی ٹوائے کرنا میرے بائی صاحب جو ہے نا لے جا رہے مجھے اپنے ساتھ اس پہاڑ پر وہ پہاڑ جا پر نظر آ رہے ہیں اتنی اونچائی پر آپ کو یہاں قریب نظر آ رہے ہیں وہ بہت دور ہے آن پرے جانا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے دیکھیں بہنوں کی جاپ میں یہ کام بھی آتا ہے ہاتھ دے آجے تو یہ وہ جگہ جہاں پر بہت انچ انچی لہرے آ رہے تھے اور لوگ جو ہیں نا اپنے ٹیلینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے ٹک ٹوک بنا رہے تھے تو پہلے بھائی کو لے آئی پھر باجی کے لیے میں یہاں آئی ہوں لیکن باجی نے جو میرے ساتھ سین آجے یہ بہنے بھاگ رہی ہیں آجے پہلے بھی تھوڑا سپنے ٹیلینٹ کا مظاہر ہے کہ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائے کچھ پچھرز نہیں یہ دیکھیں جس آپ کے سامنے ہیں اس طرح کی کچھ خوبصورت سی ویڈیوز بن رہی تھی وہاں پر اور یقین کریں بہت دینجرس ویبز آ رہی تھی لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا ڈر بھی لگ رہا تھا بہت خدرنال جگہ اور نہ سمجھانے والی بات یہ کہ جب بھی ہم گئی گھومنے جاتے تو ہمارے ساتھ کوئی لوگی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو یہاں پر اب ہماری گاڑی پھرز گئی گاڑی نکالنے میں بچے دیکھو کیسے انجوائے کہہ رہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے مطبعہ ہام بلوچستان میں یہاں پر گڑڈانی میں مطبعہ اندھیرہ دیکھیں آپ اور ہم لوگ یہاں پھسے میں یہ دیکھیں گاڑی پھرز گئی ہماری ایسی کوئی پکنک ہی نہیں بنی جو کسی بھی ہاتھ سے گھوا گئر مقام بلو ہم لازٹ ٹائم پاکستان ٹوہر پر گئے تھے تب بھی بھائی کی گاڑی کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بتانے کیوں ایسا ہو جاتا لیکن ہم صدقہ دے کی نکل پھر بھائی نے اپنی طرف سے پوری دلو جان پوری کوشش کر لی لیکن نہیں نکل پارے تو الٹا وہ دھستی جا رہی تھی مطبعہ اٹھارہ سو سی سی گاڑی تھی لیکن نکل ہی نہیں پا رہی تھی اب ہم نے جو ایک آخری فیملی تھی جا رہی تھی ہم نے ان سے ہیلپ لی اور وہ بچارے آئے ہیں اتر کے کافی لوگ تھے سارے اتر کے ہیں انہوں نے گاڑی کو دھکا لگایا ہیلپ کی اور گاڑی کو نکالا پھر اس طرح ہمارا سفر جو ہے بے شک انڈیڈ کیمرا جسٹیفائن نہیں کر سکا ماں کی بیوٹی کی ساتھ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا جو آنکھیں دیکھ سکتی ہے وہ کیمرا کے تھروں آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ ضرور جب بھی جائیں ماں پر تو وزٹ کریے گا اور دوسری چیز یہ کہ کوشش کریے کہ مغرب تک نکل آئیں کیونکہ رات کے بعد کھڑے وغیرہ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا انسان پھرس جاتا ہے اور ویسے بھی حالات کا کوئی بروسہ نہیں ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے بلوگ میں اللہ حافظ